حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب ہے مولانا تارک جمیل صاحب آئے ہوئے ہیں بینکوبر میں ہم کبھی دیکھتا ہوں کبھی میں بینکوبروں کے ساتھ انترو ہوں اور دیکھتا ہوں بینکوبر کی دانتین اپنا پاکستان کے ساتھ تیارک ساتھ انتخاب ہے اور دیکھتا ہوں کبھی دیشنے جو بہر مہارے ہوئے ہیں جزاکوم اللہ خیرہرین فراظتیلے تھے اللہ حمداللہ ہم اسلامی علیقے نے ب quintد دینکوبرہ ہم اسلامی علیقے کی بکمانے کی دیکھتا ہوں ساب بھی مولانا تارکڈا شام میں موسیقی الحمدللہ اسلامی ریف میں جمال کاندا ہی نکہ 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 موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے زندگی کیسے خوبصورت ہو یہ علم انسان کے پاس کوئی ہے سواری کیسے خوبصورت ہو دیکھے کہاں سے کہاں پہنچ گئے گھر کیسے خوبصورت ہو کہاں سے کہاں پہنچ گئے کپڑے کیسے خوبصورت ہو کہاں سے کہاں پہنچ گئے کھانے کی کتنی قسمیں لیکن زندگی کیسے خوبصورت ہو چونکہ اس کے بغیر انسان مطمئن نہیں ہو سکتے کیا لطف انجمن کا جم دل ہی مجھ گیا ہو جب اندری انسان کا زخمی ہو باہر کے چیزوں میں تو اسے کوئی دلچسپی رہتی کوئی نہیں رہتی تو اس علم کو نبی لے کر آئے زندگی کیسے خوبصورت ہوگی نبیوں نے ہمیں گھر منانے نہیں سکھائے سواریاں بنانے نہیں سکھائیں گاڑیاں بنانے نہیں سکھائیں اور سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کا علم لے کر آئے جب آپ پیدا ہوئے اور ماں نے گود میں لیا تو چھت پھٹ گئی اور ایک بادل سے اندر آیا اور اس بادل میں سے آواز آئی توفو بہی مشارق الارض ومغاربہا اس بچے کو ساری دنیا پھرا دو لیاعرفو بسمہی ونعتہی وصورتہی تاکہ پوری کائنات کو پتا چل جائے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے ہاتھ ہمیں ہاتھ دو گے تو منزل تک پہنچو گے ورنہ راستے میں ہی گم ہو جاؤ گی اور پھر دوسری آواز آئی اسے آدم کی اخلاق دو اسے شیس کی معرفت دو اسے نوح کی شجاعت دو اسے ابراہیم کی قربانی دو ابراہیم کی دوستی دو اسے اسماعیل کی قربانی دو اسے اسحاق کی غضا دو اسے یعقوب کی بشارت دو اسے یوسف کا حسن جمال دو اسے موسیٰ کا جاہ جلال دو اسے یوشہ کا جہاد دو اسے دانیال کی محبت دو اسے الیاس کا وقار دو اسے دعوت کی شیرین زوان دو اور اسے ایوب کا ثابر دل دو اسے یونس کی فرما برداری دو اسے یحییٰ کی پاک دامنی دو اسے غیسہ کا زہد دو علیہ السلام اور پھر آواز ای وآغم سوہ فی اخلاق النبیجین اور جتنا ہم نے سارے نبیوں کو دیا ہے وہ اس کے سینے میں ڈال دو اور یہ وہ علم ہے جو غلط نہیں ہو سکتا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ میرا معبوب میں نے آپ کو براہ راست دیا ہے کوئی آپ ہمارے نبی کا کوئی ٹیچر کوئی نہیں ہے ہم نے آپ کو براہ راست دیا ہے علام ناش راح اللہ کا صدر ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا تو آپ کے نبوت کو کیامت تک کر دیا گیا کسی بھی طور کا انسان ہو اگر اسے زندگی کی قوالٹی ایک ہے صحت اچھی ہونا وہ بھی ایک الگ قوالٹی ہے ایسیسریز کا اچھا ہونا الگ قوالٹی ہے صحت کا اچھا ہونا الگ قوالٹی لیکن لائف کا اچھا ہونا یہ علم اللہ نے صرف اپنے محبوب کو دی انسان حسن پرست ہے خوبصورتی کے پیشے بھاگتا ہے تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے کہا زندگی بھی تو خوبصورت چاہتے ہوگی چاہتے ہیں تو ایک آیت سنیں لَقَرْدْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عصفتن حسن تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم خوبصورت زندگی چاہتے ہو تو وہ صرف میرے نبی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں لَقَدْ یقینی بات ہے کَانَ لَكُمْ سُن لُو کان کھول کے کہ تمہارے لیے صرف اور صرف جمالِ زندگی اور خوبصورتی زندگی میرے نبی کے راقے پر ہے اور کہیں بھی نہیں تو اب ہم اپنے نبی کوئی بھلا چکے ہیں ان کے طریقے بھلا چکے ہیں قرآن بھلا چکے ہیں تو زندگی کا حسن تو کبھی نہیں ملے گا وینکوبر جیسا خوبصورت شہر مل جائے گا لیکن اندر سو بار چمن مہکا سو بار بہارہی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی دل تو آنسو بہائے گا کیونکہ یہاں کچھ نہیں جاتا سوائے اللہ اس کے رسول تو میرے بھائیوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا سارے نبیوں کا علم اللہ نے پیدا ہوتے ہی اتار دیا خاندانی وجاہت کے لحاظ سے اللہ نے آپ کو ساری دنیا کے خاندانوں میں سب سے بڑے خاندان میں پیدا کیا بنو حاشق اور کسی نبی کیا کسی بادشاہ کا سلسلہ نصب پیڑی آدم علیہ السلام تک نہیں پہنچتا یہ واحد ہستی ہیں جن کو میرے نبی نے یوں بھی کیا تو وہ بھی محفوظ ہے جس چیز کو انگلی لگ گئی نہ وہ بھی محفوظ ہے میرے نبی وہ یہ ایک ساتھ بات ہے چانک آگئی تو میں چند اس کی مثالیں دیتا ہوں میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو ہر آدمی سیڑ ہوتا ہے تو کوئی لوگ اس کا باڈی ریاکشن ہوتا ہے کی کہہ لے کوئی پریشان نظر آ رہا ہے خیر پہ ہے آدمی اکدم پوچھتا ہے میرے نبی جب پریشان ہوتے تھے جب غمگین ہوتے تھے تو پوچھتا ہے آپ کی باڈی لے ہوں گے چکایا تھی وہ یہ تھی یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے اگر ہمیں نام بھی پتا ہوتے اس میں جنت دوزہ کا تو فیصلہ کوئی نہیں لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے پیار کیا اور پیارے کی ہر شہر کو صرف سونڈ کہہ جاتا ہے جب میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں کر کے بیٹھتے تھے پھر تھوڑے دیر ایک بیجوں سر پہ ہاتھ دیتے تھے پھر داڑی پکڑھ لیتے تھے جب خوش ہوتے تھے تو یہاں سے لائٹ نکلتی تھے جب غصے ہوتے تھے تو یہاں ایک وین تھی جو ٹک ٹک کلتی تھی اسے 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 جب آپ نے ہماری درہ نہیں تک غصے میں پھٹ گئے غصہ آیا ہوا ہے انسان ہے لیکن اس کو پی رہے ہیں اس کا ریاکشن کہ یہاں ایک رگ تھی جو ایسے 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 اُبھر کے باہر آ جاتی تھی جب کسی کو بولاتے تھے وہ دور بیٹھا تو اس کو ایسے نہیں کرتے تھے اس کو یوں کرتے تھے مورا مورا نہیں اُبھر کے باہر آ جاتی تھی اُبھر کے باہر آ جاتی تھی ایسے فرماتے تھے اوہو نرازگی کا اظہار کیسے کرتے تھے پکڑی شال دو بیزت کر دو زلیل کر دو آپ کا میکسیمن نرازگی کا اظہار ادھر سے آ رہے ہیں ابو حریرہ فرض کرو آپ ان پہ نراز ہیں اور آپ کی نرازگی ذات من کیا ہے لم یقضب نفسی زندگی میں آپ اپنی وجہ سے کسی بھی نراز نہیں پوری لائف وہ اس کی لئے ہوتے تھے جیسے باپ بچے پہ بعض اوقات نراز ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کے وجہ سے نہیں ہو رہتا اس کو حقصان سے بچانے کے لئے ہو رہتا تو ادھر سے ابو حریرہ آ رہے ہیں اور میرے نبی ان پہ نراز ہے اور انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھائی تیرے نراز ہوں تو جب نظر پڑتی تو اب آپ یوں مو پھیر کے بیٹھ دیتے ہیں یہ انتہا کی نرازگی تھے بولنا کچھ نہیں بزنگوں کر لیں ادھر سے حضرت انس آ رہے ہیں اور آپ ان پہ نراز ہیں تو اب ان کو دیکھ کے یوں کر لیتے تھے اس سے آگے میرے نبی کی نرازگی کوئی نہیں تھے غصہ پی جاتے تھے پی جائے یوں کی تلخیق و بھی ہنس کے ناصر غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا ہے کوئی آپ کو بلاتا دیکھیں میں آپ کو کتنی باریک چیزیں بتا رہا ہوں کہ جن کا ہمارے جنت دوزر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ اللہ کے پیار کا اور نبی کے مقام کا تعلق ہے اللہ اس لیے وہ بتا رہا ہے اب آپ اپنی محفل میں ہمیشہ ایسے بیٹھتے تھے اتائیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے اور ایک چھوٹی سی حرکت بتاتا ہوں ہر آدم کی نا کوئی غیر ارادی حرکت ہوتی ہے اس کی کوئی بارڈی لیمگویج ہوتی ہے غیر ارادی جیسے میں اپنی عادت رہتا تھا معافی چاہتا ہوں یہ میری عادت ہے یہ مجھ سے بے ساختہ ہوتا رہتا ہے سوائے نماز کے یہ اس طرح میں کرتا رہتا ہوں کوئی یوں یوں کرتے رہتے ہیں کوئی یوں یوں کرتے ہیں مختلف عادت ہیں سارے دنیا پھرکتا میرے نبی کی وہ کونسی عادت تھی جو بغیر ارادے کے ہوتی تھی وہ یہ تھی اب میں تو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں آپ کے ہاتھ جھولی میں ہوتے تھے اور آپ ایسے کر رہتے تھے اتنا بڑا کرگنی تھا میں تو ضرور واضح کرنے کے لیے کہ پیشے لوگ ہیں یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا اس کو آپ ایسے ٹکراتے رہتے تھے آپ کو کوئی دائیں سے بولاتا جو کوئی کہے گا تارک جمیل صاحب تو میں اتنا ہی کر سکنا جی دسو کوئی ادھر سے بولائے عرفان صاحب کہیں تارک جمیل صاحب ہاں جی دسو اس تو اتے میرا ظرف کوئی نہیں ہے لیکن میں قربان جاؤں جب میرے نبی کو ادھر سے کوئی بولاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں ہی کرتے تھے آپ یوں کرتے تھے کوئی ادھر سے بولاتا تو آپ پورا فل مرتد ادھر سے بولاتا آپ پورا فل مرتد ہے پوری پوری توجہس کو دیتے تھے یہ میں آپ کو چھوٹی باتیں میں دائیں جس کا تعلق آپ کی اور میری کامیابی ناکامی کے ساتھ نہیں ہے آپ کے خچر کا نام فزہ تھا دلدل تھا آپ کے گدے کا نام رفیر تھا یعفور تھا آپ کے اونٹ تھے عسکر سالب آپ کے اونٹنیاں تھیں جدعا عزبا قصوہ شہبا آپ کے نو بکریاں تھیں عجوہ سکیہ زمزم ورسہ اطلال اطراف کمراء غیفا اور ایک اس میں بکرہ تھا جس کا نام تھا یم اور آپ کی زندگی میں آپ کی بکری کمراء کا انتقال ہو گیا یہ میں صرف اپنے نبی کی عظمت کو سامنے لانے کے لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ کتنے عظیم ہیں میرے نبی کہ اللہ نے تو ان کی کسی شاکوں نہیں گم انہیں دیا ہم نے گم کر کے پھینک دیا ڈالر کی پوجہ شروع کر دیا آپ کو برنی خجور پسند تھی بتاؤ گئی برنی برنی کوئی لیندہ کوئی نہیں مکتے مادی نہیں ہر کوئی عجوا دے میں کروں دا آپ کو برنی خجور سب سے سستی خجور ہے برنی آپ کو وہ پسند تھی پھر عجوا بھی پسند تھی آپ نے گدھے کی سواری فرمائی غریبوں کو راستہ دیا آپ نے خیچر اور اونٹ کی سواری فرمائی میڈیاکر کو راستہ دیا آپ نے آلی شان گھوڑوں پہ سواری فرمائی مالداروں کو راستہ دیا کیونکہ کوئی میری عمد کا مالدار رزق حلال سے اچھا گھر بنانا چاہے اچھی گاڑی لینا چاہے تو میرا راستہ موجود ہے کوئی میڈیاکر ہے تو اس کے لیے بھی راستہ موجود ہے کوئی غریب ہے تو اس کے لیے بھی راستہ موجود ہے آپ کے گھوڑوں کے نام لحیف تراز لزاز سجل صبح سکب یعصوب یعبوب ورد ہر نام کے پیشے کوئی خوب بھی ہے تو گلنم بھی ہو جاوی تو حسین گھوڑوں پہ سواری فرمائی صرف ایک گھوڑے کا نام بتاتا ہوں ورد گلاب کا پھول سارے پھولوں میں سب سے نمائیں ہے آج تک گلاب کے حسن کو کوئی پہنچ نہیں سکا تو اس گھوڑے کا نام ورد اس لیے تھا کہ اس جیسے حسین کوئی گھوڑا نہیں تو بگر آج کوئی مرسیڈیس خریدنا چاہتا ہے اپنے حلال پیسوں سے تو اللہ کے نبی نے اجازت کا راستہ دیا ہوگا ہے تو یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب تک ہمیں کسی کی عظمت نہیں آئے گی اس کے بول کی عظمت نہیں میں صرف ایک حدیث سنانے کے لیے سارا کچھ بتا رہا ہوں کہ پہلے ہمارے آپ کے دل میں یہ بات تو بیٹھے کو بندہ کون ہے ہستی کون ہے پھرکو اس کے بغیر تو آدمی مانتا میرے ایک دوست تھے پولیس میریٹر ہو گئے تو وہ فیصل آباد میں اے ایس پی لگے رہے تھے پھر وہاں سے ان کی ان کا ٹرانسفر ہوا کوئٹا وہاں وہ ایس ایس پی ہو گئے وہ وہاں سے چار مہنے لگانے چل پڑے چھوٹی مل گئے تو فیصل آباد ان کی جماعت آئی تو ان کی ماشاءاللہ داڑی نکلی ہوئی سر پہ ٹوپی تو اس وقت فیصل آباد کا جو ایس ایس پی تھا وہ میرا روم میٹ تھا سنڈروم مرل سکول لاہور میں زفر اپاس لگ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ میرا روم میٹ بھی ہے میرے کمرہ ہم ہوسٹل میں ایک سال مجھ سے پیشی تھا لیکن ہم روم میٹ تھے تو آؤ میں تمہیں ملاوں وہ کہنا گا میرا وہ بیچ میٹ ہے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں جب تک آپ شخصیت کو تسلیم نہیں کریں گے اس کے بول کو تسلیم نہیں کریں تو مسجد سے نا کوئی آدھے کلومیٹر پر تھا پولیس سٹیشن بڑا جہاں ڈی آئی جی بیٹھتا تھا تو اس کے دو دروازے تھے ایک وہ جو مسجد سے آدھے کلومیٹر اور ایک تھا ایسے راؤنڈ لے کر عام پبلک کے لیے وہ تھا ایک کلومیٹر یہ دروازہ تھا پولیس والوں اور دوسرا دروازہ تھا پبلک کے لیے اب ہم دونوں پہنچے آگے ایک سپائی بادشاہ کھلو تو دروازہ بند کے ہو اب دروازہ اس کا نام تھا تو وہ کہتا ہے کہ پیسہ دروازہ کھول دیو ایوی کھول کھن کھن دا اتوں آؤ ایوی اس نے کہا پتا ہے ایس ایس بھی کھڑا اس نے کہا دو سوفی صاحب انہیں میرے کی کر سکتے اس لئے میں پورے ایکشن بنا کے دکھا رہا ہوں اتوں آؤ جون کا مہینہ تھا انہیں کہا بھائی گرمی بڑی ہے کافی سفری یہی کھول دے سوفی صاحب چننے نہیں اتوں آؤ اتوں آؤ کلچابی کوئی نہیں خالق ہے اس ایس بھی انہیں کہا سر سر انہیں ترکو صحیح شروع ہو گئی انہیں جلدی سچا بھی نکالی کہا پتے ہاتھوں سے اس ایس ایس دروازہ کل اگل بھائی میں مارے گئے میں اس ایس بھی انہیں ہوا کہے اتوں آؤ بھائی میرا گی کریں اور اتنا ڈرہا کبھی آگے کبھی پیچھے میں گل آگے عبدالخالق کہے گلتا سمجھ آگئی جب تک کہنے والے کی عظمت نہ ہو تو اس کے کہے کی عظمت نہیں ہوتی یہ میں نے اس لئے تھوڑا سا اللہ کی قسم ساری دنیا مل جائے اپنے نبی کی نات میں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی میرے نبی کی صفت کا ایک ضرور بھی پورا نہیں اٹھ تھوڑا سا میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلی ہمارے حبیب تھے کیا دیکھو ہمارے بچوں نے کھلاڑیوں کو آئیڈیل بنائے ہو جن جس عمد کے پاس محمد مصطفیٰ جیسا آئیڈیل ہو یہ چاند پہ پہنچے مریخ پہ 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 تو شور مچ گیا میرے نبی مکہ سے اٹھے اور جا کے اللہ سے ملاقات کر سات آسمان پار کر دیا فمدنا فتر اللہ فتانا قاب قوس سین اول اللہ کتنے مہربان نبی سے بغاوت کر دی کتنے کریم نبی سے بغاوت کر دی کہ اہد کی لڑائی میں آپ کے دان ٹوٹ گئے ہوش ہو گئے تو سوا نظم جا شہید ہو ہو تو سب نے روتو عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لئے بد دعا کر حق بھی بد تا تھا بد دعا کا میرے نبی نے کہا یا اللہ ان کو ہدایت دے دے انہ میرا پتا کوئی ہمیں کوئی اوئے کر دے بہنیسا کب آئی ہوئے ازی انہوں سلام تو ہوئی جانے آئیں تو انہوں اوئے کیوں کی اور یہاں جان کے در پہ لوگ اور آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ انہیں معاف کر دے میرا زندگی کو کامیاب بنانا ہے خوبصورت بنانا ہے غلامی مصطفیٰ میں آنا پڑے گا یہ گاڑیاں یہ بن کبر آپ کی لائف کو اچھا نہیں کر سکتا لائف کو صرف غلامی مصطفیٰ سے ہے کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ علوہ قلم تیرے پھر آپ کے خاندان کی عظمت دیکھو کہ آپ کے والد سے آدم تک فوری سریز اللہ نے محفوظ کی ہوئی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد منعف بن قسی بن کلاب بن کاغ بن مرہ بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مذر بن نظر بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیس بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخ بن عیفي بن عبقر بن عبید بن الدعا بن بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يرحن بن ارعو بن عذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحد بن زاره بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرول بن رعوب بن بن عابر بن عرف شاد بن سام بن لوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام اس پچیس منٹ کی بعد ایک حدیث سنانا چاہتا ہے جس سے زندگی خوبصورت ہو صرف ایک دے سہکڑوں حدیث ہیں لیکن نہ مجھ سے زیادہ بولا جاتا ہے میرا مائگرین بہت زیادہ باغی ہو گیا تھوڑا بولتا ہوں تو اگری بیٹ ہو جاتا ہے تو ایک حدیث میرے نبی سے پوچھا گیا عمر بن عبس پوچھنے والے آخری حج کا موقع ہے اسلام مکمل ہو چکا ہے اسلام کی ابتداء بتا دی گئی ہے کہ اسلام کیا ہے کلمہ کی شہادت نماز روزہ حج زکاة ایمان کیا ہے اندر کا فیت کہ اللہ ہے فرشتے ہیں کتابیں ہیں تقدیر ہیں رسول ہیں موت ہے موت کے بعد زندگی ہے اب آپ کے جانے میں تین مہینے واقع ہیں اسلام کی ایک بیلڈنگ کھڑی ہو چکی ہے اب اس پہ چھت ڈال لی ہے جس سے وہ مکمل ہو جائے جس سے خوبصورت ہو جائے تو عمر بن آپ سا کہتا ہے یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو دیان سے سنیں آپ نے فرمایا اسلام کیا ہے آمی کا کھانا کھلانا اور میٹھا بول بول کیا یہ ہے لائف کو خوبصورت بنانے کا پہلا نصح کھانا کھلانا نیٹھا بول بول کوئی آپ کے گھر آئے تو کھائے پیئے وغیر نہ جائے آپ بیش کرو کھائے نہ خائے اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے غافل ہو اور بخیل سے نفرت اچھا ہے وہ عبادت گزار ہو اللہ خود سخی ہے سخاوت کو پسند کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو معاف کر دو زیادت کرنے والے کو یہ بھی بہت بڑی سخاوت ہے اللہ کو سخی سے محبت قارون کے بارے میں دو رکو آئے ہیں قرآن میں میں نے کہا تو معاف کرنا بڑی سا خاوت ہے اس پر یہ حدیث سنا تو جب اللہ نے موسی علیہ سلام سے کہا کہ کہو زمین کو کرے جو تو کہے گا تو چونکہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اس میں معافی کی گنجائش نہیں تھی نبی تو خطہ سپاک ہوتے ہیں تو موسی علیہ سلام نے زمین سے کہا پکڑ اندر ہوا موسی جی معافی دے دو آئندہ نہیں کردہ اور پکڑو اور نیچے چلے کہا موسی معافی دے دو آئندہ نہیں کردہ وہ یہ کہتا رہا اور وہ زمین پکڑتے پکڑتے اس کو اندر دے تو اللہ تعالی نے موسی علیہ سلام سے فرمایا موسی تیری منتیں کرتا رہا مجھے ایک دفعہ بھی کہتا تو معاف کر کے باہر نکال ایک آدم کے پاس کچھ بھی نہیں دینے کو تو کسی نے اس پہ زیادتیاں کی ہوئی ہیں یا اس نے بائیکارڈ بول چال بند کی تو اس سے صلح کر لو یہ بھی سخاوت ہے اور سخاوت کہاں تک نفع دیتی ہے سامری نے وہ بنا دیا گائے کا بچہ کب اے توڑا سارے تا نہیں لگے بچہ کچھ لگ پہ تو اللہ نے کہا کہ ان کی سزا ان سب کو پتل کرو سارے قتل ہو گیا اقیر سامری پکڑے گیا آجا بھئی تو ہی آجا تو اللہ تعالی نے جبریل بھیجا کہ اس کو چھوڑ دو تو موسی علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ وہ کم وقت اسے تا سارے ڈراما کی تحت آپ فرما رہے ہیں اس کو چھوڑ دو یہ آپ بھی مر جائے گا کہ موسی یہ کم بخ سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگ اب بھی مر جائے منافق ہو تو میرے نبی نے فرما کہ اسلام کیا ہے کھانا کھلانا چلو ایک آدمی کہتا میں غریب ہوں میرے پاس گنجائش نہیں تو اللہ کے نبی نے کہ وطیب الکلام اور میٹھا بول بول بیوی سے بچوں سے ماں سے باپ سے بھائی سے غیر مسلم سے مسلم سے میرے نبی نے میرے نبی کو اللہ نے رحمت اللل بولو رحمت للم مسلم تو نہیں کہا تو آپ بھی ساری امت اپنے نبی کی نیابت میں ساری دنیا کے لئے رحمت ہو یاد سب کے لئے دل کھلا رکھو ہندو سکھ ہو کسائی ہو یہودی ہو مشرق ہو ایتھیس ہو آو جی آو جی آو ٹھیکھا ہوگی یہ میرے نبی کی بہت بڑی سنت سبحان میٹھا بول گالی تنز تانے ٹانٹنگ جنہوں کو چیر کے رکھ دیتے ہیں آپ کا محول ایسا ہے کہ بچے بڑے خطرے میں ہیں تو ان کو بہت زیادہ محبت دو کبھی تنز نہ کرو کبھی فوری پکڑ نہ کرو سینے سے لگاؤ شٹ ہو جائیں اگر زبان میں آگے نہ تیزی تو سارا گھر اجڑ کر رہ جائے ہماری ٹرکوں بسوں کے پیچھے پاکستان میں بڑی عجیب عجیب شاعری ہوتی ہے لکھی ہوئی بڑی عجیب عجیب جملے ہوتے ہیں لکھے ہوئے تو میری زندگی سفروں میں گزر گئی تو میں نے ایک سکیچ بنایا یا وہ تھوڑی پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو پھر لکھ ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر جب تھوڑی اور پرانی ہو جائے تو ملنگ بنا ہوتا ہے نیچے لکھ ہوتا ہے نا چھڑ ملنگ ہوتا ہے یہ تو فضولیات اب میں نے ایک جملہ ایک بس کے پیچھے پڑھا جس نے سارے دھونے دھو دیئے کہ میں لاہور جا رہا تھا تو کتاب پڑھ رہا تھا پڑھتے پڑھتے تھک کر اور میں نے ایسے اوپر آنکھوں کو ریسٹ دینے کے لئے اوپر دیکھا تو ہم ایک بس بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنا ہے یہ سب کچھ لکھ ہوتا ہے اب آپ تو یہاں آگئے تو نہ جھڑ ملنگانوں کا آپ اگر ریزے میں کیا ترجمہ کرو گے تو ایک جملہ لکھا ہوا تھا دل برائے فروغ یہ اوپر لکھا تھا دل برائے بولو فروغ نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول اگر آپ اپنی لائف قوالیٹی بڑھانا چاہتے ہیں خوبصورت اس کو میٹھا کریں میرے نبی نے فرمایا ماز تمہیں اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں میں خلاصہ بتاؤں تو اوپر نیچے ہو سکتا میرے نبی شریعت والے خود بتا رہے ہیں کہ تمہیں سمری بتاؤں خلاصہ بتاؤں اسلام کا فرمایی یہ تاب نے یوں کیا فیزیکلی کر کے دکھایا حالانکہ معاذ علماء کے سردار ہیں یوں فیزیکلی جسے چھوٹے بچے کو دکھاتے ہیں اس کے بعد کہا معاذ بیٹا یہ زبان قابو میں رکھنا وہ کہ یا رسول اللہ یہ بول تا بھی پکڑ ہو نہیں آپ نے فرما سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے اپنے سننے میٹھے بول میں جادو ہے یہ میرے نبی کے حدیث کا ترجمہ ہے میٹھے بول میں جادو ہے تو بھائیو اپنے زندگی کو خوبصورت بنانا جی سنا رہا ہوں ارنہ تو پورا چپٹر ہے میں سارا کہوں بتا سکتا تو سخی بنو بخیل نہ بنو ہماری پنجابی کا معاورہ جگی فوق تماشا ویر سب کچھ لگا پھر دیکھ اللہ کیسے دیتا ہے اللہ دینے والوں کو دیتا سخاوت کو پسند کرتا ہے چلو مٹھا بول بولن مستر مٹھا بول بولو بیوی سے بولو بچوں سے بولو بین بائیوں سے بولو دوستوں سے بولو مٹھا مٹھا یہاں کا قانون عورت کو زیادہ کرتا ہے فیور تو ویسے ہی یہاں کم بڑے فراب ہیں تو اگر زبان کا بول بھی گندہ ہو گئے تو سارا گھری اجڑ جائے گداش کرنا سینا سینا اپنے لہو کو پی کے جی زخم پہ زخم کھا کے جی اح نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں میرے نبی نے ساری زندگی اپنی ایک مثال پیش کر دی کہ کس طرح پتھر مارنے والوں کو بھی مصفر آکے ملے قتل کرنے والوں کے منصوبے بنانے والوں کو مسکر آکے ملے ہم اتنی سی بات پہ سگے بھائیوں سے تعلق توڑ دیتے دوسرا اسلام ایمان یہ دو لغوز مشہور ہیں تو میں اب اگلا بتا رہوں کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا السبر والسماح وہ تیس نہ جسم میں حمت ہے بولنے کی اور آپ میں حمت ہے لیکن یہ ایک میں سب کچھ ہے اگر یہ دو دیفنیشن جو میں نے اسلام اور ایمان کی بتائی ہیں میں کر لوں آپ کر لیں اللہ کی قسم ہم اللہ کے محبوب بن جائیں اللہ کے پیارے بن جائیں تو میری آپ سب بھائیوں سے بلارش ہے کہ آپ یہاں اسلام کو پریزنٹ کر رہیں آپ کی پریزنٹیشن ہے آپ کو دیکھ کر لوگ اسلام سمجھ رہے ہیں پڑھتا تو کوئی ہے نہیں سب کے لئے سینہ کھڑا رکھ سب کے لئے دل کھڑ ایک یہودی کا جنازہ گزر آپ میرے نبی دشریف فرما تھے زمین پر بیٹھ رہے یہودی کا جنازہ گزر آپ کھڑے ہو گئے کروان جاؤ جو سب سے زیادہ آپ کو قتل کرنے کے پیچھے تھے اس کی میت کے لئے کھڑے ہو گئے اتنی عزت دی صاحب نے کہ یا رسول اللہ یہودی ہے کیوں کھڑو گئے کہ میں نو قطع یہودی ہے پھر میں نے دکھے کہ کل میں تو بغیر مار گیا کھڑو آئیو آپ ایسی کمیونٹی میں جس میں ہر مذہب ہے سب کو عزت دو سب کو عزت سب کو احترام ابھی تو ہم مسلمان ایک دوسرے کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ایک دوسرے کے مسجد میں آنے ہی دیتے انہیں تبلیغ میں زندگی گزاری کتنی دفعہ ہمارے بریلوی بھائیوں نے بستر اٹھا کے ہمارے بھائر پھینک دی ہے پھر گست آخر رسول آگئے اور نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا مدینہ میں تو آپ نے ان کو مسجد میں ٹھانا عیسائی ان کا ہم نے نماز پڑھ نہیں آپ انہوں کو جگہ بنا کے دی جتنے دن وہ رہے اتنے دن وہ یوروشلم کی طرف موں کر کے نماز پڑھتے تھے ان کی دو نمازیں فجر کی دو رکھات اثر کی دو رکھات اور میرے نبی نے فرمایا میری مسجد پڑھو وہ جگہ موجود ہے اس پر نشان لگا ہو میرے نبی تو اتنا سینہ کھلا رکھتے تھے سب سے ایک صحابے نے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتوں میرا ایمان مکمل ہو جائے تو آپ نے کہا اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے ایک نے کہا جی یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی کیا ہے تو آپ نے کہا اچھے اخلاق کہ سب سے بڑی برائی کیا ہے پوچھنے والا مسلمان تھا مشرق تو تھا نہیں کہ آپ کہتے شرق اسلام یا رسول اللہ سب سے بڑی برائی کیا ہے تو آپ نے کہا برے اخلاق سوء الخط تو بھائیو نبی کی زندگی سیکھو موت پر ہر شہز زیرو ہو جاتی اپنے نبی کی زندگی میں سب سے بڑی سنت محبت دینا پیار بچنا سخاوت کرنا یہاں دیکھو کون غریب لوگ ہیں جہاں زکاة دو بہت لوگ پڑے ہیں ضرورت من یہاں دیکھو کون ہے جو بے گھر ہے تو آپ میں جو مالدار ہیں اس میں مل کے اس کو گھر لے کے دے اس کی بیٹی کی شادی کروا زکاة صرف مسلمان کے عیسائی کو یہود آپ سب کو صرف کر سکتی تو تعصب سے نکلو سب کو اللہ کے بندے سمجھو اور یہ آپ کا دیس ہے اس کے ساتھ بدیانتی نہ کرو جھوٹ مت بولو ٹیکس مت چُراؤ ہرہ پھری مت کرو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں ایسے تاڑی اپنی مرضی ہے پیچھے جہدادیں نہ بناو پاکستان میں پروپورٹی بنا رہے ہیں انڈیا میں پروپورٹی بنا رہے ہیں یا تا قبضہ گروپ لے جاندہ ہے یا اونے پونے ویچھنی پندی چونکہ نہ تم واپس جاؤگے نہ تمہاری اولاد واپس جائے تم جو آئے ہو ڈیریک تم واپس جانے کا نام نہیں لیتے تم ہمارے بچے کیسے جائیں میں اس پر لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ پتھان کا خربوش گم ہو گیا پتھان بھائی بیٹھ ہو بہت غص یا نہ ہو گیا پتھان کا خربوش گم ہو گیا تو لوگوں نصوار کھلاتا تا رو جب اس کا نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی کی نسلوں نے آپ خود نے وین کور کی نصوار کھائی ہے تم شادر جا کے رہوگے پتھو کی جا کے رہوگے واپس لہذا اس ملک کو اپنا ملک سمجھو اس کے قانون کی پاسداری غیروں سے بھی زیادہ کر اور ٹکس کے معاملات میں ہیرہ پھری نہ کر جھوٹ نہ میرے نوی نے فرمایا میرا امت ہر گناہ کر سکتا ہے ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے تھوڑے پیسے میں پیچھے فراد دون ابر نہیں کرو مسلمان آپ کے حکومت ٹاپ پہ لگاتی ہے ہمارے تو لگاتے نہیں اب اللہ عمران خان کی زندگی میں برکت دے ورنہ تو چور چکوں سے بھرا پڑا میرا دیس تو وہاں لوگ اس لئے گھور آتے ہیں ٹیکس دینے سے لگتا نہیں پیان تو لگتا ہے تو ایسا نہ کرو ٹیکس کو چوری نہ کرو چند پیسے بچا کے اپنی عزت کو گھٹاؤ نہیں اپنے قد کو چھوٹا نہ کرو پیسہ ہاتھ کی محل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اپنی یہاں بناو مسلمانوں میں فانڈیشن بناو گئی ہم میں بیمار کون ہے یہاں تو خیر علاج مفت ہے کس کی بیٹی کی شادی ہے کون بے گھر ہے کون مقروز ہے کون گھر جانا چاہتے اور اپنے ٹکڑ نہیں ہے ٹکڑ کے پیسے نہیں ہے اس طرح آپ اس میں مل جو آپ تھوڑا سے تو مل جو اگر اللہ اسلام میں کے علیو والوں کے بھلا کرے میں تو پہلی دفعہ ان کی مہمانی پر آیا اور ان کا میں نے نیٹورک سنا ہے چالیس ملکوں میں یتیم بچوں کو پھال رہے ہیں تو ایسی جو ہماری وہ فانڈیشن جو مضبوط ہیں اور ان کا کام بھیرہ پھیری سے پاک صاف ہے وہاں ڈونیشن دو جتنا دو کہ ان لو تنا واپس کر دے موسی علیہ اسلام جا رہے تھے تور پر تو ایک غریب آدم ملا کہ حضرت جی کوئی ربنا الگال کرو کہ میں نو بھی پراتھے روٹی لہم جا بے تو جو واپس آئے تو وہ آیا اللہ کی راکہ کہہ لیں کہ اللہ کہ دو سکی روٹی یہ پراتھا کوئی نہیں زبان میں آپ کو بتا رہا موسی علیہ بس اہمی لبنی اس نے کہ اچھا ہم تسی جامنہ رب میری ایک گل کرنی رب نو کو میری تقدیر سارا کٹھا دے دے باقی میں ویخ لس ایک ماری تا میں بھی پراتھا کھا کوئی بریانی کھا اپنے رب سے کو کٹھا مجھے لے دے اس کو میری سر در دی تو موسی علیہ سلام نے عرض کی یاد وہ یوں کہتا لنکہ ٹھیک دے دے تو مدتا بعد پہلی دا بہت چنگی ٹکا کے روٹی کھاتی تو بی بی کہنے لگی ہوں جڑا ہے بچے گئے ادھا کی کری ہو سا کہ آپ آج نہیں تا کل مر جائے منا آپ انہوں طلب نہ کو نہیں ہوں چل جی میرے جی غریب میں تقسیم کری سارا اٹھایا اور تقسیم کر دیا اگلے دن اس سے دس گنا آگیا چند دنوں میں وہ لنگر چل گئے موسی علیہ اسلام کا گزر ہوا تو انہیں کہ یہ کون جگیر دار ہے یہ وہ فقیر جی مگدہ ہوتا ہوتا ہے تو موسی علیہ اسلام تور پہ گئے تو کہ یا اللہ آپ نے تو کہا تا بس مقدر دے دیتا ہو کوئی نہیں تا لنگر چل دے موسی کیا کروں روز میرے اوپر کرزہ چڑھاتا مجھے اتار نا پڑ اللہ پر کرزہ چڑھا دو بچوں کا نصیب یہاں لکھا ہو ہے تمہارے پیسے سے تمہارے بچے کا فیوچر نہیں بنے گا اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بناو اچھا انسان بناو تو آپ کا نام روشن کریں گے اپنے ماتھے کا رزق کہاں سے کال لان کو دیکھ تو میرے آپ سب بھائیوں سے گزارش ہیں کوئی آپس میں لڑے ہوئے وہ صلاح کر لو کسی سے بات چیت بند ہیں تو اس کو جا کے گلی لگا رہا خاص طور پر اگر خواند بی بی لڑ پڑیں تو سب سے زیادہ شیطان کو اس پہ خوشی ہوتی اور اگر وہ دونوں سڑا کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر کوئی نوجوان بچے بیٹھے ہیں والدین کی نافرمانی کی تو ان کے پاؤں پکڑ کے پاؤں چھو ملو ان سے معاف کرنے کی تو ایک دوسرے کی مدد کرو ہیلپ کرو ان کی بھی یہ جو ہماری اسلام اس کے لئے بھی یہ سب یتیموں پر خرچ کرتے ہیں اور اللہ کا نبی کا فرمان جس نے چار یتیموں کی پرورش کی بخاری شریف کی ہوایت آپ کو سنا رہا وہ ایسا جیسے ساری زندگی جہاد وہ ایسا جیسے ساری زندگی ذکر کر رہا ہو وہ ایسا جیسے ساری زندگی تحجد پڑھ رہا سنتے ہیں سنتے ہیں چار کون کون کر سکتا ہوں سلسل یہ تو نممکن ہے لیکن میرے نبی نے فرما چار یتیموں کو پالنے والا یہ چار صفتوں کا مالک بنے گی اس کے ذکر ساری زندگی کی جہاد بکھا جائے اور جب اللہ تعالی آپ کو موقع دے تبلیغ کا کام بھی یہاں ہوتا ہے تو میں زیادہ نہیں کہتا صرف ایک ویکن مہینے میں چلے جائے کرو اور اپنے نبی کی زندگی ضرور پڑھو اب تو مسئلہ کوئی کتاب اٹھانے کا ہے انگلیش میں اور ایک قرآن پڑھو قرآن کے کچھ حصے ہیں جو اہل علم کے لئے ہیں سورہ بقرہ سورہ نسا ہے سورة علی عمران ہے سورہ مائدہ ہے اس میں شرعی احکام ہیں ہم علماء سے پوچھ لیں گے جو اللہ رہے جنت بیان کی ہے جہنم بیان کی اخلاق جنت تو آدمی چھوڑ کے مر جائے گا جو جنت اللہ نے آگے بنائی ہے میرے نبی کا فرمان ہے میرے نبی کا فرمان ہے اس انگوٹھے کے نوخن کے برابر جنت کی کسی چیز کو یہاں رکھ دنیا میں یہاں کر دو تو زمین سے لکر آسمان تک خوشبو پھیل جائے اور مشرق سے مغرب تک روشن پھیل جائے جنت کی عورت اپنا دوپٹہ لہرہ دے آسمان پہ بیٹھ کر تو زمین کے آخر تہ تک اس کی خوشبو پھیل جائے وہ مسکرا کے دیکھ لے تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں اللہ نے ان کو مشک عمبر زافران کافور سے بنایا جنت میں لکڑی نام کی شیع کوئی نہیں ادنا چیز سونہ اور چاندی ہے سونے کے درخت چاندی کے درخت تو سلمان فارسی سے ایک نے پوشا سونے چاندی کے درخت کن سے پھل کیسے نکلے گا تو انہوں فرماتے لکڑی جو پھل کے میں نکل اندر جو آپ لکڑی سے پھل نکالتا وہ سونے چاندی سے پھل نکالتا نہ مٹنے والی زندگی امر زندگی ہمیشہ کی زندگی تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے جب آپ پاکستان جائیں تو کچھ وقت لمبا لگا لیں تبلیغ میں یہاں بھی جماعتیں چلتی ہیں اس میں بھی جائے کریں اور اپنے گھر میں محبت کی فضاء قائم کریں در گزر کریں مقابلہ نہ نہ بیوی سے نہ بچوں سے نہ بھائی سے نہ بین سے ہر محر سال رحمت اللہ علیہ سب میں کوئی ہزاروں دفعہ یہ جملہ سنا ہوا ہے کہ جو ہارے گا وہ ہی جیتے گا آئیس حاکی نہیں زندگی کی حاکی آئیس حاکی میں وہ ہارا جو جیتا وہ جیتا لیکن زندگی کی حاکی میں جو ہارے گا وہ ہی جیتے گا تو ایک معاشرہ بناو محبت والا پیار والا الفت والا تو انشاءاللہ اس پر تو آئیس 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 اس سے آگیا بولنے کا سٹیمنہ فتم ہو گیا آئیس بگو د заб牛 deer آئیس 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 امه ب miners ہوگیا مل AM ب pH آئیس آئی sequence آئیس آئیس ساتھ آئیس آئیس اسلام علیم ہے کہ اسلام علیم میں چھوٹا مع Sally� یارتیم و اللہ اسلام علیمہ حالیで اسلام علیم آمدلہ اسلام علیم ملہم 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 راہ و جاتیمون اسلام علیم حالی راہ و جاروی راہ و جسر کیا ہمیں شعورات میں بڑھلاک جمعہم جمعہم اے 40 پاس فکر ہم مجھوسبری ہم ملتنی پیلستانی نگو Прساسر پیسمی و منسلیم پیسمی ونسلیم ناکلی پیونی ایسی آنکہ می کنیم اللہ کاری حافظ خیران بچی میں بیشافر آپ شکریہ 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 جتنے اہل ایمان اسلام یا ہم موجود ہیں یا پورے ملک میں ہیں سب کی تنگیاں دور فرما سب سے راضی ہو جاؤں اور ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ جو بچے جوان ہیں انہیں سرات مستقیم پہ قائم فرما گمراہ ہونے سے بچا اور جو بچیاں بچے شادی کے قابل ہو گئے ان کے اچھے جوڑ مقدر فرما جو ہمارے بھائی کسی بھی تنگی کا شکار ہے مالی ہو یا جسمانی ہو یا خاندانی ہو اسے اپنے فضل سے دور فرما اور یا اللہ ان سارے دوستوں کو اپنے قزانوں سے بہترین بدلہ نصیب ہو جو ایمان ہے حالت ایمان پر یہاں سے رخصت ہو گئے تیرے پاس پہنچ گئے ان کی قبریں روشن فرما ہمارے جانے کا وقت آئے ایمان پر خاتم نصیب ہو جو یہ اتنی محبت کے ساتھ آ رہے ہیں اور اتنی محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اس کا انہیں بہترین بدلہ نصیب ہو جو ہمیں بیمار ہیں صحت نصیب ہو اللہ ہم کا حضور ہیں توبِ عیب طاقتور ہے بیماری ہمیں گرا دیتی ہے یا اللہ تو جس قسم کے بھی بیمار ہیں سب بھائی بہنوں کو جو حاضرین کو سامین کو صحت کامل نصیب ہو امین اور اچھا شہری بنا ان کو اسلام کا نمائندہ بنا سچا بنا جھوٹ سے بچا دیانتدار بنا یا اللہ کھوٹ اور بددیانتی سے بچا یا اللہ جو آپ اس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرا دے ہیں جو ہمارے بچے اس محول میں بہت دور شلے گئے انہیں اسلام کی طرف بہت سلوٹا جائے اوروں کو بھی اسلام میں لانے کا انہیں ذریعہ بنا جائے صلو اللہ تعالیٰ السلام ہمد خدا سے تن ہے زبان کالوں میں رس گھولتی ہے آزان کالوں میں رس گھولتی ہے آزان کالوں میں بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر